بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ کون کونسے ادارے ہیں جہو ان سے I.S. کروا رہے ہیں اور وہ کون کونسے ادارے ہیں جہو ان سے I.S. Tim for intermedire computer science میٹر کے بعد آپ I.C.S. میں admission لے سکتے ہیں اب ہم بات کریں I.S. کے بعد کون کون سے شعبیں آ جاتے ہیں جس میں آپ admission لے سکتے ہیں ڈیس کے بعد جتنے computer science کے related field ہیں آپ تمام admission لے سکتے ہیں کم از کم چالی سے زیادہ BS پروگرام آ جاتا ہے اور کمز کم کو ٹوانٹی پلس اے ڈی پی پروگرام کمپیوٹر سائنس کے لیٹیڈ آ جاتا ہے جس میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں چند اہم کی بات کریں تو آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس کر سکتے ہیں بی ایس انفارمیشن ٹکنالوجی کر سکتے ہیں بی ایس آفر انجننگ کر سکتے ہیں بی ایس ڈیٹا سائنس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بی ایس اینیمیشن کر سکتے ہیں بی ایس آرٹیفیشن ٹیلیجنس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس آئوڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کومبرس کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آئیس ایس کے بعد تو کومبرس کے جتنے ڈگری پروگرام آ جاتے ہیں تقریبا وہ اباب ٹوانٹی ہیں جس میں آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں چند اہم کی بات کریں تو بی بی ای کر سکتے ہیں آپ بی ایس کومبرس کر سکتے ہیں بی ایس بینکنگ اینڈ فائنانس کر سکتے ہیں بی ایس آڈٹ اینڈ ٹیکسیشن کر سکتے ہیں اور سی اے کر سکتے ہیں آپ اے سی سی کر سکتے ہیں اگر ان سے ہٹ کے سوشل میڈیا کے ریلیٹڈ فیلم میں جانا چاہے ہیں تو بی ایس ماس کمیونکیشن کر سکتے ہیں بی ایس جنرلیزم آپ کر سکتے ہیں اگر آپ لا کے فیلم میں جانا چاہے ہیں تو اس کے بعد آپ بی ایس لا کر سکتے ہیں جس کو بی اے لاکہ نام بھی دیا جاتا ہے اگر آپ فلم انڈراما انڈسٹری میں جانا چاہیں تو بی ایسی فلم انڈراما انڈسٹری کر سکتے ہیں آپ بی ایسی فلم پروڈکشن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایسی فوٹوگرافی وغیرہ آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس سے اٹھکے اگر آپ کوئی دو سالہ ڈگری پرگرام کرنا چاہیں تو سٹوڈنٹس آپ اے ڈی اے کر سکتے ہیں اے ڈی سی کر سکتے ہیں اے ڈی اے پی پرگرام آ جاتا ہے جو ریلیٹڈ ڈسپلن کے آپ تمام ایڈمیشن لے کے اپنا کریئر سیپ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں دیکوم انگلز شورٹرن کی ڈی کوم انگلز شورٹ انڈ کی بات کریں تو یہ واحد وہ ڈسپلن آ جاتا ہے کہ جس میں انٹر میڈیٹ کر لینے کے بعد آپ کو بینگا سٹینو گرافر فارٹین سکیل کی جابز آفر ہوتی ہے آپ اس کے بعد فارٹین سکیل کی جاب پر اپلائی کرنے کے لیجی بھل ہوتے ہیں اگر آپ کی انگلز شورٹ انڈ کی اور کمپیوٹر ٹائپنگ سویڈ بیسٹ ہے تو سب سے پہلے تو یہ واحد وہ ڈسپلن آ جاتا ہے کہ جس میں انٹر میڈیٹ بارہ کلاسیں کر لینے کے بعد فارٹین سکیل کی جاب ادر پیس کوئی بھی آپ کا ڈسپلن اور نہیں ہے کہ انٹر میڈیٹ کے ایکول ہو اور آپ کو فارٹین سکیل کی جاب جانسی ہے وہ آفر ہو جائے اس حوالے سے جو ڈی کوم انگلز شورٹ انڈ ہے اس کو سٹوڈن جانسے وہ اہمیت دیتے ہیں تو ایک تو یہ آ گیا اور اس کے بعد اگر آپ سیکھل لیپنینٹ کے طور پر اپلائے کرنا چاہیں تو آپ آئی سی ایس اور ڈی کوم دونوں کے بعد آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں وہ جس آپ سے ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ کا انٹر میڈیٹ ہو تو آپ دین اس میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ دیگر آرمی ہے نیوی ہے پنجاب پولیس ہے اور دیگر ڈیپارٹمنٹ آ جاتا ہے جہاں وہ انٹر میڈیٹ ریکوائر کریں تو آپ آئی سی ایس اور ڈی کوم شورٹ انڈ دونوں کے بعد آپ اس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کے لئے اوفر چونٹی جونسی ہیں اس کے لئے پڑی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہے تو دیسٹو کومبرس کے ریلیٹر جتنے ڈگری پروگرام آ جاتے ہیں بی ایس اور ایڈی پی پروگرام تمام ایڈمیشن لے سکتے ہیں چند اہم کی بات کریں بی بی اے کر سکتے ہیں آپ بی ایس کومبرس کر سکتے ہیں بی ایس بینکنگ این فائنانس کر سکتے ہیں بی ایس آرڈیٹ اور ٹیکسیشن کر سکتے ہیں آپ سی اے کر سکتے ہیں اے سی سی اے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس ہٹ کے دیگر فلڈ میں جانا چاہیں بی ایس انگلیش کے جتنے ڈسپلن ہیں بی ایس انگلیش ہے بی ایس انگلیش لیٹریچر ہے بی ایس انگلیش لینگسٹک ہے بی ایس انگلیش لینگسٹک ہے آپ اردو کے فلڈ میں جانا چاہیں بی ایس اردو ہے بی ایس اقبالیات ہے بی ایس اسلامیک سٹڈی ہے بی ایس پاکستان سٹڈی ہے اور سوشل میڈیا کے ریلیٹڈ جو فیلڈ ہے جنرلیزم کے ریلیٹڈ جہوں سے بی ایس جنرلیزم ہے بی ایس ماس کمیونکیشن ہے فلم اینڈراما انڈسٹری ہے اس میں جا سکتے ہیں فلم پروڈکشن میں جا سکتے ہیں بی ایس فوٹوگرافی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دو سالہ جو ڈگری پروگرام آ جاتے ہیں ای ڈی اے آپ کر سکتے ہیں آپ ای ڈی سی کر سکتے ہیں آپ ای ڈی ای کر سکتے ہیں اور دیگر ای ڈی پی پروگرام آ جاتا ہے جس میں انگلیز شوردو کومبرس وغیرہ جان سے آپ اس میں نے ہو سکتے ہیں سو اگر دونوں کا کمپیریزن کریں آئیس ایس کا اور اس کے بعد ڈی کومن انگلیز شورٹ اینڈ کا تو اگر آپ سٹینوگرافر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے جو انگلیز شورٹ اینڈ ہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ سٹوڈن نے کہا سر میں نے تو آئیس ایس کر لیا ہے لیکن میں سٹینوگرافر بننا چاہتا ہوں تو اس کے بعد کوئی راہ ہے تو یا سٹینوگرافر آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد کہیں سے بھی انگلیز شورٹ اینڈ اور ٹائپنگ سویر جانسی ہے وہ سیکھ لیں تو اس کے بعد آپ جو سٹینوگرافر ہے اس کے لئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ علی جی پل ہوں گے سو یہ آج کی وڈیو آئی سی ایس اور ڈی کوم انگلیز شورٹ اینڈ کے بارے میں تھی جس میں ہم نے ڈسکس کیا اگر آپ ڈی کوم شورٹ اینڈ کر رہے ہیں آئی سی ایس اور ڈی کوم شورٹ اینڈ دو فیلڈ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کا مائنڈ ہے آپ نے بہت جلد جوب حاصل کرنی ہے تو ڈی ایس اور ڈی کوم انگلیز شورٹ اینڈ جو ان سے وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں وہ کون کون سے ادارے ہیں جو ان سے آئی سی ایس کر رہے ہیں اور وہ کون کون سے ادارے ہیں جو ان سے ڈی کوم انگلیز شورٹ اینڈ کر رہے ہیں اگر آئی سی ایس کی بات کریں جتنے بھی آپ کے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے کالجز ہیں سارے کے سارے آئی سی ایس کر رہے ہیں اب اگر پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو پنجاب گروپ آف کالجیز ہے سپیریر ہے اسپائر ہے کیپس ہے اور دیگر بھی جتنے پرائیوٹ سیکٹر کے ادارے بیٹھ ہیں تمام کی تمام آئیسیس کروارہے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھیں تو گورنمنٹ سیکٹر کے تمام کی تمام ادارے جان سے وہ آئیسیس کروارہے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈی کوم کی دی کوم کی بات کریں گورنمنٹ کالجی آف کومرس جونسی جسٹ وہ جونسی وہ دی کوم کروارہے ہیں پہلے پرائیوٹ سیکٹر بھی ساتھ کروارہے تھے لیکن اب پرائیوٹ سیکٹر 99% نہیں کروارہے ہیں جسٹ گورنمنٹ سیکٹر جونس ہے وہ دی کوم انگلو شورٹینڈ وہ کروارہا ہے ہر بڑے شہر کے اندر ایک آدھ کومرس کالجی آنس ہے وہ ضرور موجود ہوتا ہے ڈی کم اکانٹنگ اور ڈی کم انگلش شورٹن دونوں آفر کروارہ ہوتا ہے سو یہ ہماری آج کی وڈیو آئیسیس ورس ڈی کم انگلش شورٹن کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا کیا رکھئے گا فی امان اللہ